وہ بھارت کی بے عزتی کر رہے ہیں بھارت کو کمپیر کر رہے ہیں بنگلہ دیش سے کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت میں الیکشنز رگ ہوتے ہیں کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نرندر موڈی کی سرکار انسٹیبل ہے اور بھارت کو بنگلہ دیش سے وہ کیوں کمپیر کر رہے ہیں اور کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھارت کی جنتہ دیش کی وفادار نہ رہے بلکہ موڈی کی وفادار رہے اور اگر نہیں کریں گے تو جس طرح شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش میں معصوم لوگوں پر گولیاں چلوائی کیا وہ گولیاں چلوائیں گے اب وہ بات کرتے ہیں دیش کی یونٹی کے بارے میں تو یونٹی دیش کی کب ہوگی جب انصاف ہوگا اور خود یوگی نے ان کے راج میں کئی فالس انکانٹرز ہوئے الفسنگ کے سماج مسلمانوں کے ان کے راج میں آج بھی بلڈوزر کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے اور انہی کے راج میں لوگ بولتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا جنوسائیڈ نرس انگھار ہو وہ خود ہیٹ سپیچ دیتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں یوگی نے خود کہا تھا تھوک دیں گے تو جب وہ خود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور دیش کے کھنڈتا اور یونٹی کی بات جب وہ کرتے ہیں تو ان کے مو سے جب اتنے سب اناب شناب باتیں نکلتی ہیں تو پھر وہ تو کچھ اور ہی بات کر رہے ہیں تو باٹیں گے تو کٹیں گے بھئی آپ ہی تو باٹ رہے ہیں کون باٹ رہا ہے آپ ہی تو باٹ رہے ہیں آپ ہی نے کہا تھا کہ اس بائی الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اس میں مسلمان اور یادہ وافیسز نہیں ہونا چاہیے تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہی کی پارٹی کے لوگ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں مکہ منتری کے پت سے تو شاید وہ بی جے پی کو کہہ رہے ہیں کہ بٹیں گے تو کٹیں گے تو یہ ان کا انسیکیورٹی ہے ان کی انپاپولیارٹی ہے اتر پردیش میں اور پھر وہ بھول گئے کہ جب دیش کی اکھندتہ کی بات کر رہے ہیں تو جو ڈیفنس کی زمین تھی انہوں نے انڈسٹلیس کو دے دیا مہا پر تو یہ سب ان کا ریکارڈ رہا ہے تو اس لیے وہ بوکلہارٹ کا شکار ہو کر اپنے حضب عادت صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اپنی ہیٹ سپیچ کے ذریعے سر اویس یوگی عادتیانات نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ دردتے کیوں ہیں جب پیلسٹائن کی بات کرتے ہیں تب آپ کچھ نہیں پیلسٹائن کے سپورٹ میں بات کرتے ہیں اور جب بانگلہ دیش کی بات آتی ہے وہاں پہ ہندو مندر اور لوگوں پہ وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں تب آپ کیوں نہیں کچھ بات کرتے ہیں اگر ان کے کان میں کم سنائی دے رہا ہے تو ان کو ایک ای اینٹی سپیشلیسٹ کو دکھا کر کان میں آلہ لگانا چاہیے ہوگی بنگلہ دیش میں اگر جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار ہم کیسے ہیں بنگلہ دیش میں ہم تو وہاں پر ہمارا ان سے پرانے تعلقات ہے ہم نے الیکشن میں مدد کر دی تھی وہاں کے شیخ حسینہ کی اور بنگلہ دیش میں جو ہندووں پر ظلم ہو رہا ہے کیا میں نے اس کا کنڈیم نہیں کیا تھا اگر ان کو کم دکھ رہا ہے تو شاید وہ اپنے چشمہ لگا لیں کم سنی آرہا تو کان میں آلہ لگا لیں ہم نے کنڈیم کیا اس کو رہا سوال پیلسٹائن کا تو پیلسٹائن کے تعلق سے مہاتمہ گاندی نے کیا کہا تھا پیلسٹائن کے بارے میں دیش کے پدھان منتری نے کیا کہا تھا پیلسٹائن کے بارے میں موجودہ فورم منسٹر نے راجہ سباہ میں اٹھ کر کیا کہا تھا وہ اس کا دیکھ لیں اور اگر دیش کے وہ دیش کو بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے اس کے نام پر یہاں پر آپ چلائیں گے دیش کو تو پھر یہ تو پھر نرندر موڑی کو بتانا پڑے گا کہ دیش چلے گا تو دیش کے سمبیدان سے چلے گا دیش کی جنتا کیلئے چلے گا یا پھر بنگلہ دیش میں جو رہا ہو چلے گا تو یہ تو نرندر موڑی کاس سنسس کو لے کر آپ سے دانا چاہ رہے گی آپ کی رائے میں اور پارٹی میں کیا ہم تو پارلیمنٹ بولے کاس سنسس کرایئے کیوں نہیں کرا رہے بلکہ جو دو ہزار دس میں چیدام برہم نے جو سوشل سروے کروایا تھا وہ ریپورٹی نرندر موڑی کی سرکار دیش کے سامنے لالے اس کو کیوں چھپا کے رکھے ہیں کرایئے کاس سنسس کون رکھ رہا ہے بلکہ کاس سنسس نہیں بلکہ 50% ڈیزرویشن کی لیمیٹ کو بریج کرنا چاہیے درندر موڑی کی سرکار کو آپ پارلیمنٹ بل لائیے ہم سب سپورٹ کریں گے سر 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 سب سے بڑھیں گے تو سرکشت رہیں گے تو پھر یہ دیکھئے ان کو سب سے بڑی تکلیف آج کے لیے ہو رہی ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی جو مکھیا منتری کی سیٹ ہے وہ انخریب ان کے پاس سے جانے والی ہے تو اسی لیے وہ بی جی پی کو پیغام دے رہے ہیں کیا بٹیں گے تو کٹیں گے کون باٹ رہا ہے دیش کو کون باٹ رہا ہے یہ تو یوگی خود باٹ رہے ہیں آپ بلڈوزر کے نام پر گھر تھوڑتے ہیں مسلمانوں کے فالس انکاؤنٹرز ہوتا ہے اور پھر ان کے خود انہوں نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ جو بائی الیکشن ہوں گے اس میں یادو اور مسلم آفیسر نہیں ہم رکھیں گے اب الیکشن کمیشنر فی انڈیا کے چیف الیکشن کمیشنر یوگی ہو چکے ہیں یہ ہم کو نہیں معلوم تھا پھر انہی کے راج میں لوگ جو ہندوٹوہ ایڈیولوجی کی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جنوسائیڈ ہو جائے گا تو یہ سب وہ لوگ کر رہے ہیں نا یہ تو ٹھوک دیں گے کس نے کس نے انوینٹ کیا اس کو اور پھر اس کے بعد دیش شکھندہ کی اسی طاقت کی آپ بات کسے کر سکتے ہیں جو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ ایک داخ کا ایک شیر تھا داخ کا ایک شیر تھا شاید کوئی جا کے سمجھائے ان کو کہ وفا کریں گے نبھائیں گے بات منائیں گے تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا ارے امہ آپ آپ ایک ایجنڈا لے کر یہاں پر آ رہے میں کل بول چکا ہوں نہیں نہیں آپ کو میں بول چکا ہوں بار بار اگر آپ ایک ایجنڈا لے کر آ رہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا اس بارے میں داخ کا شیر ہے بھائی اخلمن کو اشارہ کافی ہے سر مجھے پردش کے چیف منسٹر ہے وہاں یادہ انہیں نے کہا ہے کہ جو یہاں کھاتا ہے کہیں اور کا بجاتا ہے کہیں اور کا بجاتا ہے ہاں اچھا ایسا ہے تو ان کے باپ کا تو نہیں کھاتے ہم ہم دیش کا ہے دیش ہمارا ہے اب وہ نہ کسی کے گھر سے دے رہے ہیں نہ کس کو کر رہے ہیں اب یہ وہ بتا دیں ان کے دس سال میں اس دیش کے پانچ فیصد جنتہ کے پاس ساٹھ فیصد دولت کیسے آگئی کیسے آگے بتائیے سمیدھان کا ڈیریکٹیو پرنسپل ہے ایکول ڈسٹریبیوشن آف پراپٹی ریسورسز وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے تو آپ تو صرف چند انڈسٹریلس کوئی کھلا رہے ہیں آپ کو وہ نہیں دکھ رہا ہے کہ سب سے زیادہ مین نریش سٹنٹڈ بچے بھارت میں ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کروڑوں لوگ اس دیش میں بھوکے سوتے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں کھلا رہے ہیں کبھی ان کا بھی تو دیکھ لو اور آپ جو بات کر رہے ہیں مدیہ پردیش کے مکہ منتری یہ دیش سب کا ہے آپ اپنی جیب سے نہیں کھلا رہے ہیں اور کوئی ایسا نہیں کر رہے ہیں آپ جھارکنڈ کے ذمہ دار آئیں گے ہم بات کریں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے کچھ ناؤ کے بارے بارے ہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی کیا ت idée آپ باشتے ہیں موسیقی